بسم اللہ الرحمن الرحیم شفٹ پریس کر کے میں سرکل بناتا ہوں تاکہ میرا ایک پرفیکٹ سرکل بنے کنٹرول شفٹ سے تو اگر ہم ویسے سرکل درا کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پرفیکٹ نہیں بنتا لیکن اگر ہم کنٹرول پریس کر کے بناتے ہیں تو یہ پرفیکٹ بنے گا جہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس بیس سے یہ پرفیکٹ بن رہا ہے لیکن اگر آپ شفٹ بھی پریس کرتے ہیں تو یہ سنٹر سے پرفیکٹ بنے گا تو یہ ایک میترڈ ہے کہ کنٹرول یا کنٹرول شفٹ کے ساتھ آپ ایک پرفیکٹ سرکل بنا سکتے ہیں تو گائز ہم نے ایک سرکل یہاں پہ بنا دیا اس کے بعد اب ہم اس کے اوپر کچھ ٹیکسٹ کرو کرنا چاہتے ہیں تو کرو ٹیکسٹ کرنے کے لئے suppose that ہم یہاں سے ٹیکس ٹو لیتے ہیں اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہ ہم نے ٹیکس لکھ دیا اس ٹیکس کو ہم نے اس سرکل کے اوپر راؤنڈ کرنا ہے تو سمپلی آپ کو یہ پہلے بھی بتا ہوگا تو نیکس کمانڈ ہم نے سیکھنی ہے یہاں پہ تو فرسٹ ہم اس ٹیکس کی منیوں میں آئیں گے اور یہاں پہ ہم fit ٹیکس ٹو path اس option پہ کلک کریں گے تو گائز آپ دیکھیں کہ ہمارا پوائنٹر چینج ہو چکا ہے اب ہم اپنے پوائنٹر کو اس لائن کے قریب جب لے کے آئیں گے تو دیکھئے گا کہ ہمارا ٹیکسٹ یہاں پہ شو ہونے لگ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیکسٹ لائن کے اوپر مختلف positions میں شو ہو رہا ہے جیسے جیسے ہم اپنے پوائنٹر کو move کر رہے ہیں اس سرکل کے اوپر تو suppose that میں یہاں پہ اس ٹیکس کو کلک کرتا ہوں تو وہ ٹیکسٹ ہمارا اس سرکل کے اوپر round ہو کے shift ہو جاتا ہے اوکے گائز اب یہ ہمارے پاس دیکھیں ایک کمبائن object بن چکا ہے ٹیکسٹ اور سرکل تو suppose that ہم ان کو علیدہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے arrange menu میں جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں break text apart جس کا shortcut control K ہے تو کلک کیا اب ہمارا یہ ٹیکسٹ دیکھیں separate ہو گیا اور یہ سرکل ہمارا separate ہو گیا undo کرتا ہوں میں تو suppose that گائز ہم نے اس ٹیکسٹ میں مزید کچھ ایڈ کرنا ہے میں نے اس کی ایک copy بنائی اور اس کے end پہ جا کے میں نے very کے بعد much ایڈ کرنا ہے m u c h much تو دیکھیں گائز ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے اب اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے ہم اس کو صحیح لکھ سکتے ہیں تو میں دوبارہ سے ایک اس کی copy بناتا ہوں یہاں پہ اب ہم اس ٹیکسٹ کو straight کر سکتے ہیں straighten کی option ہوتی ہے تو ٹیکسٹ کو straight کر کے آپ ٹیکسٹ کوئی دوسرا لکھ سکتے ہیں کچھ بھی اس میں edit کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کے menu میں آئیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں straighten text اس پہ آپ click کریں گے تو یہ سیدھی line میں ہو جائے گا آپ کا جو curve text تھا وہ سیدھی line میں ہو جائے گا اب آپ end پہ جا کے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں much کا میں نے اس میں add کر دیا اس کو میں دوبارہ سے delete کر دیتا ہوں اور اس کو دوبارہ سے میں نے select کیا text fit to path اور یہاں پہ آکے ہم نے اس کو دوبارہ سے combine کر دیا اس کے ساتھ curve کر دیا تو چلیے گائز next trick سکھتے ہیں next trick ہمارے پاس کیا ہے shift tap 4 میں کرتا ہوں اس کو میں delete کرتا ہوں تو suppose that گائز آپ کے پاس مختلف objects پڑھے ہیں کسی مختلف جگہ پہ کہیں پہ بھی تو آپ کسی بھی object کو page میں لانا چاہتے ہیں تو suppose that آپ center میں لانا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ move کر کے لے آتے ہیں لیکن یہ method کرنے کی وجہ ہے اگر آپ کسی بھی object کو select کرتے ہیں اور اس کے بعد پی کا button پیس کرتے ہیں تو وہ automatically آپ کے page کے center میں shift ہو جاتا ہے تو یہاں سے میں نے پی پیس کیا center میں shift ہو گیا اس کے لئے آپ اس function کو اس طرح بھی use کر سکتے ہیں suppose that آپ کے پاس کچھ objects پڑھے ہوئے ہیں page کے اوپر control r کے ساتھ میں نے repeat کیا اس کو اور اس طرح ایک دفعہ میں نے control press کر کے ایک copy ادھر بنائی control r سے میں نے اس کو repeat کیا تو تمام کو میں group کر لیتا ہوں control g کے ساتھ select کیا اور control g کیا group ہو گیا اب اگر میں نے اس کو center میں رکھنا ہے page کے تو یہاں پہ دیکھیں میں یہ manual work کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اس میں perfect center نہ ہو لیکن perfect center اگر مجھے کرنا ہے اس page کا تو میں keyboard سے simply p کا button press کروں گا اور آپ دیکھ سکیں گے کہ جو ہم نے یہ manually اس کو center میں رکھا ہے اگر میں p press کروں گا تو ضرور یہ object move ہوگا کیونکہ یہ perfect center میں نہیں ہوگا تو میں p press کرتا ہوں آپ دیکھیں تھوڑا سا object میرا move ہوا ہے control z کرتا ہوں اور دوبارہ آپ دیکھیں میں p press کرتا ہوں تو یہ object move ہوا it means کہ اب یہ perfect center میں ہے جو پہلے میں نے manually کیا وہ perfect نہیں تھا تو اس طرح کر کے آپ objects کو simply اور quickly center میں لا سکتے ہیں ok guys یہ ہم delete کرتے ہیں اور next trick پہ جاتے ہیں تو next trick میں کیا ہے guys کہ suppose that آپ internet سے کوئی text copy کرتے ہیں جیسا کہ یہ text میں نے یہاں سے copy کیا اور coraldra میں میں نے اس کو paste کر دیا تو اب آپ کے پاس یہ دیکھیں ایک outline سے آ رہی ہے آپ کے text کے اوپر تو آپ اس outline کو کس طرح remove کر سکتے ہیں اور اس کو ایک artistic text بنا سکتے ہیں تو simple method ہے کہ آپ یہاں پہ text میں جائیں یہ ایک ہمارے پاس actually multi-line paragraph text ہے paragraph کی صورت میں لکھا ہو ہے تو ہمیں اس کو artistic text کیسے بنائیں گے text کی option میں جائیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ نیچے آئیں تو دیکھیں convert to artistic text control f8 آپ اس کا shortcut use کر سکتے ہیں تو میں اس کے اوپر جب click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارا outside جو border تھا وہ vibe ہو چکا ہے اور اب ہمارے پاس یہ artistic text بن چکا ہے تو guys اس کو اگر آپ نے دوبارہ سے artistic text سے paragraph text بنانا ہو تو دوبارہ سے ہم text پہ جائیں گے اور convert to paragraph text یعنی اس کا opposite ہمارے پاس function ہے تو پہلے یہاں پہ لکھا ہوا تھا artistic اور اب convert ہوگا paragraph میں تو ہم اس کے اوپر click کرتے ہیں تو دوبارہ سے آپ کا وہ paragraph text بن چکا ہے جس کو آپ اس طرح move کر expand کر سکتے ہیں اور اس طرح paragraph text کو handle کر سکتے ہیں paragraph کی صورت میں تو suppose that اس کو ہم دوبارہ سے artistic بنا دیتے ہیں یہ دیکھیں اب دوبارہ سے ہمارے پاس artistic کی option ہے click کیا تو یہ artistic بن گیا اب آپ دیکھیں move کرتے ہیں تو یہ object آپ کا move ہو کے چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے دوسری line میں shift نہیں ہوتا یا اس کی lines کم زیادہ نہیں ہوتی بلکہ size expand ہوتا ہے تو suppose وہ expand یا condense نہیں ہو رہا اس کی shape change نہیں بلکہ اس کی lines کم یا زیادہ ہو رہی ہیں یعنی text lines میں اوپر نیچے shift ہو رہا ہے move ہو رہا ہے تو آپ کو یہ tips پسند آئیں گے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ